اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب امید ہے خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج ہم بات کریں گے ایک ایسی امارت کے بارے میں کہ جس کی تعمیر کے وقت تین سو مصوروں اور دانشوروں نے اس کی تعمیر کے خلاف حکومت سے احتجاج کیا تھا انہوں نے موقف اختیار کیا تھا کہ اس کی تعمیر غیر ضروری ہے لیکن آج یہ دنیا میں اس ملک کی سب سے زیادہ پہچانی جانے والی یادگار ہے جی ہاں دوستو آج ہم بات کریں گے ایفل ٹاور کے بارے میں اور جانیں گے ایفل ٹاور کی دلچسپ تاریخ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کریں تاکہ اسی طرح اسٹری سے متعلق آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا رہے تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں بلندو بالا اور خوبصورت امارتیں ہر ملک کی ثقافت اور تاریخ کا حصہ ہوتی ہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی قوم کے بارے میں جاننا ہو تو آپ ان کی امارتوں کو دیکھ لیں دنیا کے کئی ممالک میں مختلف ادوار میں ایسی کئی یادگار امارتیں تعمیر ہوئیں کہ وہ ان ممالک کی پہچان بن گئی دنیا ایسی خوبصورت یادگار اور حیرت انگیز امارات سے بھری پڑی ہے جو صدیوں سے ہر دور کی نسل کو مصہور اور حیران کرتی آئی ہیں فرانس کے دار الحکومت پیرس میں واقع ایفل ٹاور کا شمار بھی ایسی ہی بلندو بالا اور خوبصورت امارتوں میں ہوتا ہے ایفل ٹاور لوہے سے بنے ایک مینار کا نام ہے جو فرانس کے شہر پیرس میں دریائے سین کے کنارے واقع ہے اٹھارہ سو انانوے میں ایفل ٹاور کی رونمائی انقلاب فرانس کے ایک سو سالہ جشن کا حصہ تھا اسے سو سالہ تقاریب کے موقع پر ہونے والی نمائش کے دروازے کے طور پر بنایا گیا تھا اس مینار کو عالمی نمائش کے بیس سال بعد گرا دیا جانا تھا لیکن بعد ازاں یہ ارادہ منسوخ کر دیا گیا دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ایفل ٹاور تعمیر کیا جا رہا تھا اس وقت پیرس کے تین سو مصوروں اور دانشوروں نے اس کی تعمیر کے خلاف حکومت سے احتجاج کیا تھا انہوں نے موقف اختیار کیا تھا کہ اس دیو حیکل ٹاور کی تعمیر غیر ضروری ہے آج یہ ٹاور دنیا میں فرانس کی سب سے زیادہ پہچانی جانے والی یادگار ہے اور اس کا شمار دنیا کے مشہور ترین سیاحتی مقامات میں ہوتا ہے اسے ہر سات سال بعد نیا پینٹ کیا جاتا ہے جس کے لیے ساٹھ ٹن پینٹ درکار ہوتا ہے اٹھارہ سو انانوے میں مکمل ہونے کے اکیالیس برس تک ایفل ٹاور کو دنیا کی بلند ترین امارت کا اعزاز حاصل رہا انیس سو تیس میں نیو یورک امریکہ میں تعمیر ہونے والی کرائسلر بیلڈنگ نے ایفل ٹاور سے یہ اعزاز چھنا تاہم اس دور میں ایک اور دلچسپ موڑ اس وقت آیا جب ایفل ٹاور کے اوپر براد کاسٹنگ ایریل تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا اس تعمیر کے بعد ایفل ٹاور کرائسلر بیلڈنگ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے پھر سے دنیا کی بلند ترین امارت بن گیا ایفل ٹاور کرائسلر بیلڈنگ سے پانچ اشاریہ دو میٹر یعنی سترہ فٹ بلند ہے ایک سال بعد انیس سو اکتیس میں نیو یورک امریکہ میں ایک اور برندوبالہ امارت امپائر سٹیٹ تعمیر ہوئی چار سو ارتالیس میٹر کے ساتھ امپائر سٹیٹ بلڈنگ ایفل ٹاور سے انیس میٹر بلند ہے ہرچند کے اب دنیا میں ایفل ٹاور سے زیادہ بلندوبالہ اور فلک بوس متدد امارتیں تعمیر ہو چکی ہیں تاہم خوبصورتی اور انفرادیت کے لحاظ سے ایفل ٹاور کا کوئی ثانی نہیں ایفل ٹاور تین سو چوبیس میٹر یا ایک ہزار تریسٹ فٹ بلند اور دس ہزار ایک سو ٹن وزنی ہے اس کی تعمیر میں لوہے اور سٹیل کے اٹھارہ ہزار ٹکڑوں کا استعمال کیا گیا ہے جو مجموعی طور پر پچیس لاکھ کیلوں کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بنیادوں میں چالیس فٹ تک پتھر اور لوہہ بھرا گیا اور بارہ ہزار لوہے کے شتیر کام میں لائے گئے یہ مینار چار شتیروں پر کھڑا ہے جن میں سے ہر ایک دو سو اناسی مربع فٹ رکبہ گھیرے ہوئے ہیں اس میں استعمال ہونے والے لوہے اور سٹیل کا مجموعی وزن سات ہزار تین سو ٹن ہے اس کے چاروں طرف ستونوں کے درمیان ایک محراب بنی ہوئی ہے جس کے تین پلیٹ فارم یا منزلے ہیں پہلا پلیٹ فارم ایک سو انانوے فٹ دوسرا تین سو اسی اور تیسرا سطح زمین سے نو سو چھے فٹ بلند ہے اس کی چوٹی پر موسمیاتی رسد کا اور ریڈیو ٹیلی ویجن کے انٹینے نصب ہیں ایفل ٹاور کی تعمیر دو سال دو ماہ اور پانچ دن میں مکمل ہوئی سردیوں میں یہ ٹاور تقریباً چھے انچ سکڑ جاتا ہے جبکہ شدید ہواوں میں یہ دو سے تین انچ ہوا کے رکھ میں جھولتا ہے اس کا ڈیزائن فرانس کے نامور انجینئر اور آرکیٹیکٹ گزتاؤ ایفل نے تیار کیا تھا جس کے نام پر اسے ایفل ٹاور پکارا جاتا ہے ایفل ٹاور کے افتتا کے ایک سو پچیس برس پورے ہونے کے موقع پر مینار کی کشش میں اضافے کے لیے کئی اقدامات کیے گئے ان میں پلیٹ فارم کے فرچ پر لگائی گئی موٹے لیکن شفاف شیشے کی وہ پلیٹے ہیں جن میں سے سیاہ اپنے پاؤں کے نیچے زمین کا منظر واضح طور پر دے سکتے ہیں ٹاور کے چاروں کونوں میں چار بڑے بڑے گلاس لور پینل لگائے گئے ہیں اس منصوبے پر تقریباً تین کروڑ یورو لگت آئی ایفل ٹاور دنیا بھر میں سیاہوں کا پسندیدہ مقام ہے یہاں ہر سال ستر لاکھ سے زیادہ سیاہ گھومنے آتے ہیں ایفل ٹاور کو دیکھنے اب تک تیس کروڑ سے زائد سیاہ آ چکے ہیں ایفل ٹاور کا گھومنا مفت کا سودا نہیں اس کے لیے ٹکٹ خریدنا پڑتا ہے وست جولائی سے اختتام اگست تک یہاں سیاہوں کی آمد اپنے اروج پر ہوتی ہے اور ٹکٹ خریدنے کے لیے عموماً دو گھنٹے لائن میں انتظار کرنا پڑتا ہے جس وقت سیاہوں کی آمد اروج پر نہیں ہوتی ان دنوں بھی ہفتے کے اختتامی دو دنوں میں ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے کم از کم آدھے گھنٹے کا انتظار کرنا پڑتا ہے آن لائن خریدی گئی ٹکٹ کے لیے بھی سیاہوں کو گھومنے کا وقت بتانا اور بتائے گئے وقت پر پہنچنا ہوتا ہے اگر کوئی سیاہ بتائے گئے وقت کے تیس منٹ تو امکان یہی ہے کہ اسے داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی دو ہزار سترہ میں داخلہ ٹکٹوں سے ہونے والی آمدنی تہتر میلین یورو یعنی پاکستانی کرنسی میں تقریباً دس عرب روپے رہی تھی ایفل ٹاور کے ٹاپ فلور تک پہنچنے کے لیے تقریباً ہر شخص ہی لفٹ کا استعمال کرتا ہے کیونکہ چھے سو پینسٹ سیڑھیاں چڑنا انتہائی مشکل کام ہے اس کے لیے اب ہر سال ایفل ٹاور کو پیدل سر کرنے کے لیے ورٹیکل ریز کا انعقاد ہوتا ہے جس میں سینکرو ایتھلیٹ حصہ لیتے ہیں ٹاور کو سات منٹ اٹھالیس سیکنڈ کے مختصر ترین وقت میں سر کرنے کا ریکارڈ پویٹر لو بوزنسکی نامی ایتھلیٹ کے پاس ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ